بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی آج ہم جس ٹاپک کے اوپر یہ ویڈیو بنا رہے ہیں وہ بھی بہت ہی اہم ٹاپک ہے وہ دانتوں کی ایک بیماری ہے جو بہت ہی تکلیف دے بیماری ہے پائریا پائریا عموماً جو ہے وہ دانت بلکل لٹک جاتے ہیں اس میں اور شدید تکلیف ہوتی ہے بلکل جو گامس جو ہے بلکل پھول جاتے ہیں بلیڈنگ مو میں ہر وقت ہوتی رہتی ہے یہ عموماً سم ٹائم تو یہ بھی جنیٹیکل ہوتا ہے پائریا بھی اور زیادہ یہ وائٹامین سی اور کے کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے مصلابہ اگر باڈی میں وائٹامین سی اور کے کی کمی ہو تو پائریا جو ہے وہ بہت جلدی ہوتا ہے اور اکثر تماکو نوشی بھی اس کی مین ریزن ہے پھر میٹھا زیادہ کھانا میٹھا کھانے کے بعد اگر تو آپ برش کر لیں یا کسی ماؤت واش سے صفائی کر لیں موں کا صاف کر لیں تو پھر تو میٹھا نقصان نہیں دیتا لیکن اگر میٹھا کھا کے تو ویسی موں کو چھوڑ دیا جائے تو پھر پائریا کے بہت چانسیز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ دانتوں کی صفائی کا خیال نہ رکھنا سپیشلی رات کو برش کر کے نہ سونا اس کی بڑی ریزنز میں شامل ہے پائریا کی لیکن پائریا اللہ نہ کرے اگر ایک بار ہو جائے تو بہت زیادہ یہ تکلیف دے اور موں سے سمیل اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہت ناقابل برداشت یہ بیماری ہے تو اس میں یہ ہے کہ کھانے میں مختلف میڈیسنز ہیں جو کہ میں آپ کو بتاتی ہوں اور مختلف اپنی سمٹمز کے مطابق آپ لے سکتے ہیں جیسے اس میں مرکسول تھرٹی بہت اچھا اثر کرتی ہے گمس اس میں اگر بہت پھولے ہوئے ہوں سمیل ہو خون ہو صبح شام اگر دو کترے دو کترے صبح لے لیں تھوڑے سے پانی میں دو کترے شام کو لے لیں تو دس دن میں ہی آپ کے یہ جو گمس ہے نا وہ کافی بہتر ہو جاتی ہیں تو سیکنڈ جو میڈیسن ہے وہ کروزوٹ ہے یہ تھرٹی پاور میں یہ بھی جو ہے سمیل ہو یا مسوڑے اس میں خاص جو سمٹم ہے نیچے کی طرف آ جاتے ہیں دھلک دانت لمبے لمبے نہیں کئی لوگوں کے لگتے یہ اس طرح کے ہو جاتے ہیں تو اس میں بہترین میڈیسن ہے یہ تھرٹی پاور میں جو ہے اس کے دو دو کترے لیں دن میں دو بار لے لیں اور اس کی ایک اور جو بہترین میڈیسن ہے پائریا کی وہ ہیمامیلس ہے یہ بھی تھرٹی پاور میں اس میں سمٹم یہ ہے کہ بلیڈنگ بہت ہوتی ہو اکثر دانتوں سے بہت خون آ رہا ہو پائریا میں تو ہیمامیلس جو ہے وہ بہت اچھی میڈیسن ہے یہ تھرٹی پاور میں صبح شام دو دو کترے تھوڑے سے پانی میں اس کو پیئے اور صبح شام ہی کلکیریا فلور 3 ایکس یہ دو دو گولیاں جو گولیوں کی فارم میں ہی آتی یہ دانتوں کے لیے بہترین ہوتی ہیں یہ دو دو گولیاں صبح شام کھانی ہیں اور ایک اور میڈیسن ہے لیکن وہ ایسی سمٹم میں لیتے ہیں اگر تو گالوں پر سویلنگ بھی ہو اس تکلیف کے ساتھ لیکیسیس 200 پاور میں ہفتے میں صرف ایک بار لیتے ہیں دو کترے لیکن یہ ضرورت نہیں ہوتی یویلی فیس پر سویلنگ ہوتی نہیں ہے بہت کم دیکھنے میں آتی ہے ویسے یہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں کہ اگر ایسا ہو لیکن عام طور پر زیادہ پیشنٹس میں گال پر سوجن نہیں ہوتی تو پھر ضرورت لیکیسیس کی نہیں پڑتی لیکن جہاں ہمیں نظر آئے کہ جن کو پائریا ہے تو ان کے گال پھولے میں اس تکلیف سے تو وہاں ہفتے میں ایک بار صرف ایک ڈوز لیکیسیس کی بھی دے دیں ٹو ہنڈرڈ پاور کی اور اگر گالوں پر سوجن نہیں سویلنگ نہیں تو پھر نہیں دینی اور اس کے علاوہ اگر برشنگ کرتے ہوئے خون آئے جیسے ہم برش کرتے ہیں تو خون آئے تو پھر کاربو ویج ٹو ہنڈرڈ پاور میں یہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن لیں پانچ مرتبہ یہ ڈوزز لے لیں اگر خون یہ سمٹم ہو برش کریں تو خون بہت آئے اگر یہ سمٹم نہیں پھر نہیں لینی پھر آپ نے صرف کلکیریا فلور 3 ایکس میں دو دو گولی صوبہ شام لینی ہے ہیما میلس لینی ہے تھرٹی پاور میں صوبہ شام اور اس کے علاوہ جو ہے مرکسول لینی ہے تھرٹی پاور میں دو دو کترے صوبہ شام اور کروزوٹ لینی ہے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے تھرٹی پاور میں تو آپ کا یہ مسئلہ بلکل حل ہو جائے گا تقریباً یہ پندرہ سے بیس دن اگر لگاتار یہ میڈیسن آپ کھا لیں اور ساتھ میں میں نے پچھلے ویڈیو میں ایک ماؤتھ واش جو ہے اس کا میں نے طریقہ بتایا تھا تو اتنی ہی کیو پاور میں وہ چاروں لینے ہیں اور وہ ماؤتھ واش اگر بنا کر رکھ لیں اور رات کو جو ہے ماؤتھ واش یوز کریں اور صبح بھی کریں تو یہ جو پائریا کا ایشو ہے یہ بیس پندرہ سے بیس دن یا اگر زیادہ ہے تو میکسیمم ایک ماہ میں بلکل ختم ہو جاتا ہے یہ ہومیوں میں ایسا ہے اور نہ دروائز ایلوپیتھک میں پائریا کا علاج نہیں ہے صرف انٹیبائٹک سے تھوڑا سا دب جاتا ہے لیکن پھر ہو جاتا ہے لیکن واحد ہومیوپیتھک میں اس کا ایسا علاج ہے کہ پائریا جڑ سے ختم ہو جاتا ہے تو اوکے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر یہ اچھی لگے انفرومیٹیو لگے اور تکلیف میں کمی آئے تو میرے لئے دعا بھی کرنی ہے اور ساتھ میں اس چینل کو سبسکرائب کرنے اور لائک بھی کرنے اوکے اللہ حافظ